اسلام علیکم جی میں مبین اسکر وقادا کا ٹیم سے تو جیسا کہ پہلے اناؤنز کر دیا گیا تھا ہم لوگوں نے مائننگ سیشن سٹارٹ کی ہوئے تو آج اسی کا لیکچر ہے پرس لیکچر تو اس سے پہلے بھی ایک لیکچر ہوا تھا جس میں ایک انٹرڈکشن تھا تو میں نے کہا تھا کہ دوبارہ سے سیم سیشن سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس کی ٹائمنگ رات کوئی آئی تین تھری او کلوک اے ایم تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا یہ دوبارہ سیشن انٹرڈکشن والا دوبارہ کریں گے تو آپ لوگ اگر جوائن ہو رہے ہیں اور میرا آڈیو اور ویڈیو کلیر ہے تو کائنلی کمنٹ کر کے بتائیں جی تو اب بھی لوگ اور اکٹہ ہو جائیں تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں علیکم السلام علیکم السلام جی جی یا جلدی سے منشن کریں تاکہ جلدہ جلدہ ہم اپنا لائیو سیشن سٹارٹ کریں تو اچھا یہ جو پکچر میں دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے کسی نے دیکھا ہوا ہے لائیو سے یا اس کے بارے میں پہلے سنا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے علیکم السلام جی ویس بھئی جی تو بتائیں یار کسی نے دیکھا ہوا ہے اسے لائیو کہیں دوست کے پاس یا کہیں کسی جگہ پر یا کوئی کبھی کسی نے فام وغیرہ وزٹ کیا ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں سید بھائی ڈیک ہیں سارے ڈیک کیا مطلب ساؤنڈ سسٹم جی بلکل یہ جی پیو مائننگ ویگ ہیں تو اس میں جو نورملی گرافک کارڈ یوز ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لئے لائک اگر آپ سسٹم بناتے ہیں ایک مائننگ مشین کا یا ایک مائننگ مشین اچھا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ گرافک کارڈ ہوں آپ ایون ایک گرافک کارڈ کے ساتھ بھی مائننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پانچ گرافک کارڈ ہوں دس ہوں بارہ ہوں پندرہ ہوں تو اگر آپ کے پاس ایک گرافک کارڈ بھی ہے تو آپ اس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا تو میں نے ورک دیا تھا ہوں ورک کہ آپ نے پتا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں جو الیکٹرک سٹی کوسٹ ہے یا آپ کا جو سورس الیکٹرک سٹی کا وہ کیا آپ کو چارج کرتا ہے پر ایمپل پر یونٹ کیا چارجز ہیں اس کے تو جلدہ جلد یہ بتائیں جی جی میں کمنٹ ٹریڈ کر رہا ہوں تو یہ بتائیں کہ آپ کو پر یونٹ کیا چارجز آ رہے ہیں جی پاک میں مائننگ کر سکتے ہیں تو کیر بھائی یہ ریکارڈی نہیں ہے یہ لائف چل رہے ہیں گرافک کارڈ کی لائف چار سے پانچ سال جی پورٹین روپیز ٹویلو روپیز جلدی بتائیں آپ کو پر یونٹ کوسٹ کیا آ رہی ہے میں نے یہ ہون ورک بھی دیا تھا کہ آپ سب نے چیک کرنا ہے محمد بگار بھائی آپ کمرشل پر تو نہیں دیکھ کر آگئے یہ جی اسد فرید بھائی سولر سسٹم پر بھی مائننگ ہو سکتی ہے اس میں کون سا کوئی روکٹ سائنس ہے جو سولر پر نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ سولر پر انویسٹمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے تھوڑا سا سولر سسٹم کے لئے تو اس کے لئے اسگر بھائی آپ کو لگا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر فولو آپ کریں گے سارے لائف سیشن دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود لوگوں کو لگا کے دیں گے ہے ایون اس کا آپ کسی کمپنی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں آپ ان کو پروجیکٹ لگا کر دے سکتے ہیں تو اگر آپ نہیں لگا سکتے آپ کسی اور کے ساتھ مل کر اس کا ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے آپ چارجز اچھا تو یار جلدی سے بتائیں نا آپ کے علاقے میں کیا پر یونٹ کوسٹ آ رہے ہیں ایلیکٹریسٹی کی وہی تین چار بندے باس ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں وہی بارہ چودہ بارہ چودہ کری جا رہے ہیں تو چلیں جی چلیں ایوریج ففٹین روپیز ہم مان کر چلیں تو ہماری الیکٹریسٹی کوسٹ ففٹین پیک آر ہے تو جی سب سے پہلے ایک تو ہوتا ہے یہ جی پیو ریکس جی پیو سسٹم جسے کہتے ہیں اس میں ہوتے ہیں گرافک کارڈ تو یہ جو گرافک کارڈ سے سسٹم بناتے ہم اس کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے کافی کوائن مائن کر سکتے ہیں لائک اس سے ہم ایتھیریم مائن کر سکتے ہیں چلیں بکھا دیتا ہوں آپ کو جی پی یو بردر اپنے بل پر چیک کریں نا وہاں پر آپ کو آپ کی الیکٹریسٹی کنزمشن کی چارجز بتائے گئے ہوتے ہیں اوکی تو جی پیو ریک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے ہم ایتھیریم مائن کر سکتے ہیں آر بی این ہے ای ٹی سی ہے ای ٹی پی ہے بیم کوائن ہے آر وائ او کوائن ہے کیوکے سی کوائن ہے زی ڈی این او کوائن ہے سی ایل او ہے تو یہ کافی کوائنز ہیں جو آپ ٹک کے ساتھ مائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے جی پیو ریک کا کیا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم آپ اس سے کافی زیادہ کوائن مائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوسری سائیڈ پر ہم چلتے ہیں جی ایسک مائنر جنہیں اینک مائنر بھی کہا جاتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اچھا یہ بتائیں یہ کس کس نے دیکھا ہوا ہے پہلے یا کبھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اس کا اینٹ مائنر یہ جی اینٹ یہ جی اینٹ مائنر یہ کنٹرول بورڈ جی نہیں اس سے پہلے کوئی لیکچر نہیں ہوا یہ فرسٹ لیکچری ہے آپ یہ سمجھ لیں یہ ایٹ این پرو تو نہیں لگ رہا یہ ٹی نائن ہے یہ ایٹ این پرو نہیں سارے ایک طرح گئی دیکھتے ہیں بائی بین ہے آپ اس میں اچھا تو یہ ملتی کہاں سے ہیں تو ان کی نا ایک ویب سائٹ ہے bitmain bitmain.com یہ جی تو یہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں لیکن کسٹم وغیرہ کے ایشو تو پاکستان میں کافی وینڈرز ہیں جو یہ مگوا لیتے ہیں اور بعد میں اسے سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا کمیشن وغیرہ رکھ کر جی جی انڈیا میں بھی لگ جائے گا یہ مرشیت جی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کمرشل لیول پر کرنا چاہے تو آپ کو پھر اس کے لیے این نو سی لینا پڑے گا ڈی مینسٹر سے جی تو پتہ چل گیا ہے یہ اینٹ مائنر ہے اور جی یہ جی پیو مائننگ ریگ ہے ٹھیک ہے جی پیو کا کیا ایڈوانٹیج ہے اس سے آپ کافی زیادہ قوائن مائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اینٹ مائنر ہے نا وہ فور اکزیمپل اگر بٹکوائن کے لیے بنایا گیا ہے تو آپ اسے بٹکوائن ہی مائن کریں گے یا وہ کوائنز جو بٹکوائن کے الگوریدم پر ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بات آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ اینٹ مائنر جو ہے وہ صرف ایک الگوریدم مائن کرے گا ٹھیک ہے مطلب یہ دیکھیں یہ ایتھ ایش ہے اس کا یہ کافو ہے ایتھ ایش بیم ہے شل اور یہ برو بہت بتانے کے لیے کرپٹو نائٹ ٹھیک ہے تو اسے آپ ڈیفرنٹ کوائن کی پیورک سے مائن کر سکتے ہیں لیکن اینٹ مائنر سے آپ ڈیفرنٹ کوائن نہیں مائن کر سکتے ایک اینٹ مائنر ہے جی مائنر ایس نائٹ یہ ایس نائن موڈل ہے ٹھیک ہے یہ بیٹ کوئن کے لیے ہے تو آپ اسے بیٹ کوئن ہی مائن کر سکتے ہیں آپ کوئی دوسرا ہی تھیلیب نہیں مائن کر سکتے ہیں تو یہ ڈیس ایڈوانٹیج ہے اینٹ مائنر کا نہیں ایک رک کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے جی سولر پہ سب چل سکتا ہے یار آپ لوگ مجھے کیوں نہیں فولو کر رہے ہیں آپ بیچ میں اپنے کوئیسٹن کری جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ملیدہ ٹائم رکھیں گے کوئیسٹن آنسر کے لیے تو کائنلی جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو بات اس کو فولو کریں یہ آپ کو بات سمجھ آگئے ہیں اینٹ مائنر کس لیے یوز ہوتا ہے اور جی پیو مائنر کس لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بردہ ہو جائے گا ریکارڈ مل جائے گا کیا ہو گیا یار سپیم تو نہ کریں نا کہیں لیے سب پڑ بھی اس کی لیے سب پڑ بھی اس کی سب پڑ بھی اس کی سب پڑ بھی اس کی ایسے نائن پونٹ فائیو کیگہ جائے ایسے یہ لائٹ کوئن کے لیے ہے نوٹ ییٹ ابھی تو ریلیز بھی نہیں ہوا تو ابھی اس پہ درست نہ کریں کیونکہ ابھی پروفیٹابیلٹی بہت زیادہ ہائی دکھا رہا ہے کیونکہ ابھی نیٹورک پر ہیش ریٹ کم ہے جب یہ مائنر مارکٹ میں آ جائیں گے تو نیٹورک پر ہیش ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر اس کی پروفیٹابیلٹی کم ہو جائے گی جی احسن گجر بھائی thank you for follow up and miner for specific coin and gpu for different coin جی good تو سمجھ آگی آپ سب لوگوں کو بھائی آپ کا مسئلہ بھی سن لیں گے electricity free ہے آپ کو my mining کے لیے بس یہ مشین اور کمپیوٹر چاہیے جی ہاں اگر تو آپ and miner کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں just آپ نے یہ power supply ٹھیک ہے اور یہاں پر internet کی کیبل کرسن نظر آ رہا ہے تو یہ just آپ نے internet plug-in کرنا ہے اور power اور اسے own کر دینا ہے اور دوسری سائٹ پر یہ جی پیو رگ ہے اس پر یہ وائز وغیرہ ان کی configuration وغیرہ اور اگر اسے آپ اسے آپ گھر پر بھی منا سکتے ہیں brother card بھی مل جائیں گے انشاءاللہ card بھی مل جائیں گے fia تب بھی تانگ کرے گی جب آپ اسے commercial پر کریں گے بجلی چوری کریں گے کوئی illegal way سے mining کریں گے اگر آپ electricity کا bill pay کریں تو fia کیوں تنگ کرے گی آپ کو commercial پر آپ کو noc چاہیے جی اچھے یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آواز کم ہے تو آواز ٹھیک ہے آواز اور ویڈیو ٹھیک آ رہی اس کا ہم comparison کریں گے اس کے بھی کچھ disadvantage ہیں gp uric کے بھی کچھ disadvantage ہیں اور ant miner کے بھی کچھ disadvantage ہیں دو لوگ کے advantages بھی ہیں تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا زیادہ best ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے میں دونوں کے advantage disadvantage آپ کو بتا دوں گا تو یہ آپ best ہے چلے وائس ٹھیک ہے یار card بھی buy کر لیں گے brother کیا ہو گیا ہے پہلے دیکھ تو نہیں brother hard mining rig mining ہے جی تو یہ باتیں سمجھ آگئی ہیں کیا gpu کس لیے use ہوتا ہے اور ant minor کس لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جی تو یار professional بھی مل جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن آپ کو کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کون سی چیز آپ نے لینی ہے professional بھی مل جائیں گے آپ گھر پر لگا بھی دیں گے چلانا تو آپ نے ہے نا اسے وہ professional نے آپ کے گھر میں تو نہیں نا رہنا اگر کوئی کل کو مسئلہ آتا ہے تو آپ کیا انہیں فون کر کر کے سر یہ ایشو ہو گیا یہ ایشو ہو گیا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ریم سٹک ہو جاتی ہے مدھر بورڈ ہنگ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے رہتے جی جی بلکل حفظہ بھائی تری کار سے بھی مائننگ کر سکتے ہیں آپ چلیں جی یہ جہاں تک کلیر ہے تو جس کلیر کا کمنٹ میں میسج کر دیں تو ہم نیکس سٹارٹ کریں جلنے جی جلدی جلدی یار سپیڈ اپ سپیڈ اپ یار اس کے اندر خراب بھی کچھ بھی نہیں ہوتی جب تک آپ اسے پروپر انوائرمنٹ نہ دیں اگر آپ نے روم میں رکھ دیا وہاں پہ وینٹی لیشن نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ تب یہ کارڈ خراب ہوتے ہیں اگر میں نہیں دیکھا آج تک کوئی اور ایشو آیا ہو ان میں صرف ہیٹ کی وجہ سے ایشو آتا ہے ان میں ایک اور بڑا question important پوچھ ہے بھائی نے کہ انٹرنیٹ کون سا یا انٹرنیٹ اس کے لیے کوئی زیادہ خاص نہیں چاہیے ہوتا جو گھروں میں عام انٹرنیٹ آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اگر آپ یہ live دیکھ رہے ہیں without buffer تو یہ انٹرنیٹ ٹھیک ہے like 2 MBB good ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جی جی آپ دنیا کے ہر کونے میں یہ سسٹم لگا سکتے ہیں اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے بردر مل جائیں گے مارکٹ سے چلیں جی تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم انٹ مائنر سے شروع کریں یا جی پیو مائنر سے شروع کریں اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی اگر ایک آدھا ہے تو پنکھے سے کام بن سکتا ہے جمیل بھائی بہت اچھا ایڈیا ہے گل گل بلتستان میں اچھا جی تو ان میں جی ہارڈ رائیو مائننگ بھی ہوتی ہے لیکن اس میں اتنا کوئی آج تک میں نے سکسیسفل کوئی پروژیک نہیں دیکھا لائکہ کافی ٹائم پہلے یا کوئی شاید آپ نے نام سنا ہو سیا کوئی یہ تھا ٹھیک ہے یہ ہارڈ رائیو اچھا ہارڈ رائیو میں مائننگ جو ہے وہ بھی سن لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہارڈ رائیو ہے وہ اس کی کچھ سپیس لے لیتے ہیں آپ سے مطلب آپ کی 500 جی بی کی ہارڈ رائیو ہے تو انہوں نے بیچ میں سے آپ نے کہ 200 جی بی لے لیں یا جتنا بھی تو جب وہ آپ کی سپیس پہ وہ اپنے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں آپ کا پی سی تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئنز ملتے ہیں جنہیں بعد میں آپ ٹریڈ کر کے یو ایس ٹی میں سیل وغیرہ کر سکتے ہیں اچھا یار یہ جو لوگ کوئیس کر رہے ہیں سوفٹ ویئر کون سا یوز ہو گا اور کون سے کار لینے ہے کار کتنے کا ہے یہ وہ بات کے سٹیپ پہلے بیسک سمجھ لیں اگر آپ کو بیسک پتہ ہے تو پھر جو لوگ جنہیں نہیں پتہ انہیں کارلی سمجھ لینے دیں ٹھیک ہے اچھا اچھا ویچ کوئین ایتھیریم جی ایتھیریم یار یہ میں نے کافی بار بتا دیا کہ یہ سیمپل ویب سائٹ ہے ورٹ تو مائن پر جائیں جی پیو ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جون سب ہی کارڈ ہے کتنے کارڈ ہیں پانچ کارڈ ہیں دس کارڈ ہیں دس کارڈ لکھیں یہاں سے کالکولیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ ایتھیریم سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے ٹوانٹی وان پوائنٹ 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 اچھا جی تو جی پیو سے سٹار کریں ہم تو جی شروع کرتے ہیں جی پیو مائنس جی پیو مائنس اچھا یہ ایک رگ ہے پور اگزمپل سے ہم رگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پیو رگ جی پیو مائنس جی پیو رگ کافی نام ہیں تو اس میں یہ چیزیں نو ڈاؤن کر لیں جب میں بتا رہا ہوں جی پیو رگ میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں نو ڈاؤن کر لیں ذرا گرافک کار ٹھیک ہے پرسٹ گرافک کار اس کے بعد جی پیو رائزر ریم مدربورڈ سی پیو اور پاور سپلائی ریم ہارڈ مدربورڈ جی پیو جی پیو اور پاور سپلائی بردر آپ ایک لاکھ میں بنا سکتے ہیں رگ میں وہ ہی تو بات بتا رہا ہوں اچھا یا پروف آف سٹیک پہ ایتھیریم چلے جائے گا تو ہم اس پر آ جائیں گے اس کوئن پر آ جائیں گے جب اتنے زیادہ لوگ اس پر آئیں گے تو عمومن یہ تھوڑا سا ڈپ لے گا لیکن اس کے بعد آر وی این ریون کوئن سا ٹراؤنگ ہو جائے گا نا یار یہ ریم کا مدر بورڈ پر ہوتا ہے نا کہ آپ کون سی یوز کر رہے ہیں مدر بورڈ پر اچھا جی تو دوبارہ سے یار نو ڈاؤن کر لیں بلکہ کمینٹ میں بھی سینڈ کر دے آپ جی پیو گرافک آٹ ٹھیک ہو گیا جی پیو رائز مدر بورڈ ریم اور سی پیو پاور سپلائی ٹھوی میس تو نہیں کر گیا میں یہ کمینٹ میں سینڈ کریں جو میں نے اب ہی بتائی ہیں چیز ہی گرافک کارڈ پہ آجاتے ہیں سب سے پہلے گرافک کارڈ یہ گرافک کارڈ ہیں ٹھیک ہے ان کے مختلف موڈل ہوتے ہیں لائک 580 570 57 500 اور 30 70 30 60 10 60 کافی موڈل ہوتے ہیں ٹھیک ہے موڈ یا ہارڈ موڈ 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 آجاتے ہیں 570 اور 30 70 30 80 30 90 10 60 کافی موڈل تھے ہیں اس کے بعد گرافک کارڈ کے بعد آجاتے ہیں جی پی یو رائزر اچھا جی یہ ایک قسم کا کنورٹر ہے آپ کنورٹر کہہ لیں یا اکسٹینڈر کہہ لیں اب آپ ایک چھوٹے سے مدربورٹ پر 6 7 8 یا 10 کارڈ نہیں لگا سکتے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کوئی اچھی سی کوئی طرح اچھی سی پکھو چلنج یہ لے لیتے اوپن امیج 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 نیوٹ ہے سوری 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 آہاں 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 یہ جی جی پیو رائزر ہے ٹھیک ہے یہ اچھا جی اسی طرح دیکھ لیں یا پھر آج آہاں یہ اچھا یہ جو اس میں بگ والی سلوٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس پر آپ کا کارڈ فیٹ ہوتا ہے نظر آرہی آپ کو تو اور یہ جو چھوٹی والی ہے یہ آپ کے مدربورڈ میں لگتی ٹھیک ہے یہ جس ایک اکسٹینڈر ہے اس کا اور کوئی کام نہیں یہ جس آپ کے مدربورڈ سے کار تک کنیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے اور کوئی کا کام نہیں یار کانیلی ایر ایلیونٹ کوئیسٹن نہ پوچھیں نا ٹھیک ہے جی جی پی ی رائزر کا پتہ لگ گیا گرافک کارڈ کا پتہ لگ گیا اب اس کے بعد ایچ 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 یہ مذر بورڈ پر آ دکھا ہوگا ایچ ٹھیک ہے یہ ادھر گرافک کارڈ سلوڈ ٹھیک ہے جی یہ مذر بورڈ ہو گیا مذر بورڈ کے بھی کچھ موڈلز ہیں جو سپیشل مائننگ کے لیے یوز کرتے ہیں اگر آپ نے ایک ادھا گرافک کارڈ لگانا ہے تو آپ اپنے جو پرسنل دیکس ٹوپ ہے اس پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ سسٹم کارڈ لگانے ہے تو اس کے لئے یہ سپیشل مذر بورڈ آتے ہیں تو آپ لوگ یہ یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اس کا کونسپٹ سمجھ آگیا ہے اب ہم گرافک کارڈ بھی دیکھ لیا مذر بورڈ دیکھ لیا اب ہم ریم پر آجتے ہیں یہ جی اس طرح کی ریم ہوتی ہے ٹھیک ہے رین ایک سیس میموری یہ تو بیس سک ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اور یہ سی پی یو یہ ٹھیک ہے جی اور پاور سپلائی اس میں مختلف ہیں لوگ بارہ سو ٹھیک ہے تیرہ سو اور سولہ سو سوری وار تک یوز کرتے ہیں verschill سو ہی ایچ 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 ٹی ایچ 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 دلوا دوں گا آپ کو کارڈ کوئی ایشو نہیں ہے کارڈ ہیں کون سا کوئی ایسی چیز ہے جو مل نہیں سکتی اچھا جی یہ پاور سپلائی آگئی ہے اس میں نا پاور سپلائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو اریجنل سٹوک کنڈیشن میں اس کی وائرز وغیرہ چھوٹی ہوتی ہیں تو آپ کو سیٹ اپ کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک چائنا سے یا موڈیفکیشن وغیرہ کر کے تو آپ کو دیتے ہیں پاور سپلائی لائک دیس وان تو اس کی اطاریں تھوڑی سی بڑی ہوتی یا آپ کو ذرا سیٹ اپ کرنے میں ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے لائک دیس ٹھیک ہے جی کوئی چیز مس تو نہیں کہ میں نے سارے پارس کے بارے میں بتا دیا ہے جی پیو رگ میں کون کون سے پارٹ یوز ہوتے ہیں اچھا جی کمنٹ میں جلدی سے بتائیں سمجھ آ گیا اس کی کون کون سی یوز ہوتی ہے جلدی سے یا جلدی سے پارٹ سارے سمجھ آ گئے ہیں کیا کیا یوز ہوتا ہے گرافک کارڈ جی پیو رائزر مدربورڈ ریم سی پیو ہارڈ اچھا اس میں نا جو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی زیادہ ایک ٹی بی دو ٹی بی اس طرح سے نہیں چاہیے ہوتی آپ ہارڈ کارڈ ڈرائیو کی جگہ سکسٹین جی بی کی یو ایس بھی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا گرافک کارڈ ایک بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ سیر بھائیس کر اچھا جی یہ ہے گرافک کارڈ ٹھیک ہے تو اس میں گرافک کارڈ مختلف طرح سے ہوتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جتنا گھر ڈالو یا جتنا شہر ڈالو اتنا میٹھا ہوگا تو جتنے آپ پیسے ڈالیں گے اتنا زیادہ اچھا وہ آ جائے گا گرافک کارڈ مین کام انہی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں مختلف موڈل ہوتے ہیں لائک فائیو ایٹی فائیو سیونٹی فور ایٹی فور ایٹی تو اب کافی آوٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے فائیو ایٹی ابھی بھی سٹیل ورکنگ میں ہے ستا ون سو ایکس ٹی چھپن سو ایکس ٹی اور اس کے علاوہ اگر این بیڈیا میں آ جائیں آپ تو این بیڈیا میں تھرٹی سیونٹی تھرٹی سکسٹی ٹین سکسٹی تھرٹی نائنٹی وغیرہ کے کارڈ یوز ہوتے ہیں مائننگ کے لیے علیم بھئی ریم فور ٹو ایٹی بھی گوڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا یار یہ جو لوگ کوسٹ کا پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا کوسٹ آئے گی تو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اس میں آپ کے اپنا اوپر ہے کہ آپ کتنے تک وہ سیٹ اپ لے کے جارا چاہتے ہیں آپ سکس کارڈ لگا لیں آپ ون کارڈ لگا لیں ون کارڈ لگائیں گے کوئی سیونٹی ایٹی نائنٹی تھاؤزن کا کارڈ آ جائے گا آپ کا مدربورڈ ریم گرہ ہے ایک لاکھ کا بھی بن جائے گا اگر آپ زیادہ طرف جائیں گے چھ سات آٹھ دس لاکھ جتنے آپ لگا لیں ٹھیک ہے یہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو یوز کر کے خود سسٹم بنائیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگی آپ کو جی جی ہر جگہ پر مائننگ کا پروسس سیم ہے اس میں کوئی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں یہ پروسس چین نہیں ہوگا آپ کو سیم چیزیں چاہیے ہوں گی سیم زوفٹوئے چاہیے ہوں گا سیم انٹرنیٹ اور الیکٹر سٹی اس میں کوئی اور بات نہیں ہے اچھا جی کارڈ کی لائف پور سے فائیو یئر ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکسپیرینس بات ہے میں نے 2017 میں جو ہم لوگوں نے اپنا فارم سیٹ اپ کیا تھا تو اس میں جو کارڈ لگے ہوئے ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹونٹی ٹونٹی ون کو فور فائیو یئرز ہو گئے ہیں اس میں کارڈ چل رہے ہیں جی فائیو ایٹی آر ایکس یہ کارڈ یہ اس طرح کے کارڈ اس میں ابھی بھی چل رہے ہیں اچھا جی کارڈ کے لیے نا کارڈ جو آپ نے لینا ہے وہ ایٹ جی بھی کا لینا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کیا وجہ ہے ایتھیلیم کی مائننگ میں نا ایک چیز ہوتی ہے ڈیگ ڈیگ سائز ڈیگ پائل سائز ایتھیلیم کلاسی کی ہے ٹو پوائنٹ سیون تھری جی بھی فائل ٹھیک ہے تو جو فور جی بھی کارڈ ہوں گے نا وہ ایتھیلیم کلاسک مائن کر سکیں گے اور آئی ٹھنگ ایک میند چیز ہوں اسی طرح آپ نے ایٹ جی بھی گرافی کارڈ لینا ہے سکس جی بھی بھی ٹھیک ہے فور جی بھی نہیں ہاں اگر آپ ایتھیلیم نہیں مائن کرنا چاہتے آپ کے سورس سکم ہے آپ کو فور جی بھی کارڈ اس ٹھائم مارکٹ میں بڑے سستے مل جائیں گے ان کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ ایتھیلیم کی مائننگ کرتے ہیں تو ایتھیلیم اب فور جی بھی کارڈ میں مائن نہیں ہو رہا تو وہ لوگ بی اچھتے ہیں مارکٹ میں لیکن ایتھیلیم نہیں مائن ہو رہا آپ اور بڑے کوئن مائن کر سکتے ہیں آر بی این ہے اور یہ سی ایل لو گھرہ ہے یہ یو بی کیو ہے یہ اس طرح کے کوئن آپ مائن کر سکتے ہیں اچھا جی تو میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئے جو میں نے بتائی ہیں اس کا جی پی اور اینڈ میں مین کیا فرق ہے جی پی میں کون سے پارس یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی پھر اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ پیس دعاوں میں یاد رکھئے گا an امید امید جی پھر اس جی پھر اس